اداپ ناظرین آئیے دیکھتے ہیں پانچ فیبروری کی سپیڈ نیوز دو سو یونٹ مفت برقی و پانچ سو روپے میں گیس سیلنڈر سکیم کو کابینا کی منظوری ریاست میں ذات پات پر مبنی مردم شماری کا فیصلہ گروپ ون میں مزید ایک سو ساٹھ جائداتوں کی شمولیت آٹھ فیبروری سے اسمبلی بجٹ اجلاس ہائی کوٹ کی نئی امارت کے لیے ایک سو ارازی ایلوٹمنٹ کی توصیق نظام شوگر فیکٹری کے احیاس اتفاق ریاستی کابینا میں اہم فیصلے سی اے اے کو تلنگانہ میں نافذ نہ کیا جائے جمعیت العلمہ کا چیف منسٹر ریون تریڈی سے مطالبہ جمعیت العلمہ کے ایک وفد نے تلنگانہ کے چیف منسٹر ریون تریڈی سے صدر جمعیت العلمہ تلنگانہ و آندھرہ پردیش حافظ پیر شبیر احمد کے خیادت میں سیکرٹریٹ میں ملاقات کرتے ہوئے مسلم مسائل پر تفصیلی طور پر نمائندگی کی تلنگانہ اب تی جی ہے تی ایس نہیں ریاستی کابینا کا اعلان ریاستی کابینا نے اتوار کو روز گاریوں کی ریجسٹریشن نمبروں پر تلنگانہ کی نمائندگی کرنے کے لیے تی ایس حرف کو تی جی سے تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا نئی گارنٹیو پر لاغو ہونے والی تبدیلی کے ساتھ اور تمام سرکاری خط و کتابت میں اس کے علاوہ کابینا نے دو اور زمانتوں پر عمل در آمد کرنے کا بھی فیصلہ کیا تلنگانہ کے عدل آباد زلا میں آٹی سے بس اُلٹ گئی اس حادثے میں کئی لوگ سخمی ہوئے یہ افسوسناک واقعہ پیر کو عدل آباد زلا کے تلنگانہ منڈگو منڈل کے چہلہ پر لی گاؤں کے خریب پیش آیا تفصیلات کے مطابق جھاری پونہ گوڑا سے چلہ پر لی کی طرف جانے والی بس بے خوابوں ہو کر چلہ پر لی کے خریب سڑک کے کنارے اُلٹ گئی حادثے میں ڈیوائیڈر حادثے میں ڈرائیور کانڈیکٹر اور چار مسافروں کو معاملی چھوٹے آئیں تلنگانہ کے میڈک میں یتیم لڑکی کی شادی اسلامی بھائی بنے سہارا سب سے کم خرج میں شادی کا انتظام کوئی لیندن نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نکاح مجھے پسند ہے جس میں سادگی ہو اور سب سے کم خرج ہو مالداروں سے زیادہ غریب افراد کو دعوت کا حصہ بنایا جائے الحمدللہ میڈک میں ایک ایسی شادی انجام پائی جس میں امت کی ایک غریب بیٹی جو یتیم ہے ماں اور باپ کا سایہ سر سے اٹھ چکا تھا اور کئی برسوں سے یہ لڑکی گھروں میں کام کر کے زندگی بسر کر رہی تھی اس درمیان ہائیدرباد سے تعلق رکھنے والے سید سمیر سے ان کی شادی تیہ ہوئی لیکن والدین کی کمی اور کوئی بھائی ان کی سر پرستی کرنے والا نہیں تھا اے آئی ایم آئی ایم لوگ صبح انتخابات میں ہائیدرباد اور انگباد کی شنگن سے کریں گے مخابلہ اے آئی ایم آئی ایم تین پارلیمانی حلقوں سے موجودہ لوگ صبح الیکشن دوہزار چوبیس میں مخابلہ کریں گے اسیملی حلقے بہادر میں جو لوگ صبح ہائیدرباد کا حصہ بھی ہیں مختلف ترخیاتی کاموں کے افتتاح کے دوران میڈیا کی نمائندوں سے بات کرتے ہوئے اے آئی ایم آئی ایم کے صدر حسد الدین اویسی نے انکشاف کیا کہ ان کی پارٹی ہائیدرباد اور انگباد اور کشنگن پارلیمانی حلقوں سے مخابلہ کیا جائے گا اب گیانواپی مسجد کے بند تہخانوں کے سروے کا مطالبہ کوٹ میں ارضی ہوئی داخل گیانواپی مسجد میں اے ایس آئی کے سروے کی ریپورٹ اور تہخانے میں پوجہ شروع ہونے کے بعد اب تک ایک سروے کے لیے ارضی داخل کی گئی ہے یہ ارضی گیانواپی میں بندی گئے تہخانوں میں سروے کے لیے رکھی گئی ہے شرنگار گوری کی اہم درخواست گزار راکھی سنگھ نے وارناسی ڈسٹک جچ کوٹ میں سروے کے لیے ارضی داخل کی ہے ارضی میں کہا گیا ہے کہ گیانواپی میں دو تہخانے فلحال بند ہیں ان کے دروازے پتھروں سے بند کر دیے گئے ہیں جن کا سروے نہیں ہوا وزیر آزم 6 فیبروری یعنی کل گوہ کا کریں گے دورہ وزیر آزم نریندر موڈی منگل کو گوہ کا دورہ کریں گے وہ وہاں انڈیا انرجی ویک کا افتتاہ کریں گے اس کے علاوہ وہ ایک عوامی پروگرام میں 1330 کروڑ روپے سے زیادہ کے پروجیکٹ کا افتتاہ اور سنگھ کے بنیاد رکھیں گے امتحان میں بے خاتگیوں کو روکنے کے لیے لوگ سبحان میں بل ہوا پیش مرکزی وزیر ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے پیر کو یعنی آج لوگ سبحان میں عوامی انتخابات غیر مصفانہ تاریخوں کی روک تھام بل دوہزار چوبیس پیش کیا ہے پبلک ایگزامینیشن بل کا مقصد امتحانات میں ہونے والی بد زیادتی کو روکنا ہے اس میں کئی سخت دفات کی گئی ہے اور ضرورت پڑھنے پر کسی کو مرکزی ایجنسیوں کے حوالے کرنے کا بھی انتظام کیا گیا ہے بے خوابوں سڑک کی زد میں آنے سے کسان کی موت ہومگارڈ ہوا شدید زخمی اتر پردیش میں پرطابگرزلہ کے تھانہ سیٹی کوتوالی علاقے کے پریاغ راج آیدھیا خومی شاہرہ پر کونڈے چطور گاؤں کے نزدی گزشتہ اتوار و دو شمبے کی شب بے خوابوں ٹرک نے ایک کسان کو کچل دیا جس کی موقع پر ہی موت ہو گئی جبکہ ہومگارڈ شدید زخمی وہ پریاغ راج میں زیرے علاج پتایا گیا ہے پولیس سپریٹنڈنٹ ہسپیٹل نے دو شمبے کو بتایا کہ تھانہ سیٹی کوتوالی علاقے گونٹرے گاؤں کے بھولا گفتہ پچپر نے اتوار کو شب ڈائل 112 پر متعلق کیا کہ اس کی ارازی پر کچھ لوگ خبزہ کر رہے ہیں راہل گاندھی کی نیای یاترہ لوگوں کے زخموں پر مرہم ثابت ہوگی کانگریز بھون گاندھی میدان میں ایک پریس کانفرنس کا احتمام کیا تھا پریس کانفرنس میں راہل گاندھی کے خیادت میں جاری بھارت جوڑو نیای یاترہ کے حوالے سے بات چیت کی گئی اس موقع پر پریس کانفرنس سے نیچنل سیکریٹری وکاس اپادی آئے کارپوریشن کے چیئرمن پرمود دوبے شہر کے صدر و دیگر بھی موجود تھے اگلے الیکشن کے بعد وزیٹرز گیالری میں نظر آئے گا اپوزیشن وزیر آزم کا کانگریز پر نشانہ وزیر آزم نریندر موڈی نے پیر کو لوگ صبح میں کہا کہ جمہوریت کے وخار میں اضافہ ہوا ہے اور نئی پارلیمنٹ میں نئے روایات کا آغاز ہوا ہے صدر کے خطاب پر شگریہ کی تحریک پر تخریر کرتے ہوئے وزیر آزم نریندر موڈی نے کہا کہ جب صدر پارلیمنٹ کی اس نئی عمارت میں ہم سے خطاب کرنے آئے اور جس فخر اور احترام کے ساتھ انہوں نے سنگول اور پورے جلوس کے خیادت کی ہم سب نے ان کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے بنگال اسمبلی کا بجٹ اجلاس گورنر کے خطاب کے بغیر ہوا شروع کسی بھی ریاست کا بجٹ اجلاس اس ریاست کے گورنر کے خطاب سے شروع ہوتا ہے لیکن پیر کو مغربی بنگال اسمبلی میں بجٹ اجلاس کے آغاز میں گورنر سی وی آنند بھوز کا خطاب پیش نہیں کیا گیا اجلاس کے زیر اتوا کے دوران پیر کو پہلے دن کا اجلاس انجہانی رہنماؤں کی یاد میں تازیاتی تحریک منظور کر کے ملتوی کر دیا گیا ہندوستانی مردوں کی ہاکی ٹیم ایف آئی ایچ ہاکی پرو لیگ دوہزار تیویس چوبیس کے لیے بھوم بنیشور پہنچ گئی ہے ہندوستانی مردوں کی ہاکی ٹیم پیر یعنی آنچ اپنی ایف آئی ایچ ہاکی پرو لیگ دوہزار تیویس چوبیس مہم شروع کرنے کے لیے بھوم بنیشور پہنچی ہے ٹیم پچھلے سیزن میں پوڈیم ختم کرنے سے محروم رہی اور ہالینڈ برطانیہ اور بل جی ایم کے بعد چوہتے نمبر پر رہی آپاشی پرو جیکس حوالے کرنے سے شہر میں پانی کی سربراہی ہوگی متاثر سابق وزیر فائننس حریش راؤ نے کہا کہ آپاشی پرو جیکس کرشنا ریور مانیجمنٹ بوٹ کو حوالے کرنے سے ہیڈراباد سے ناانصافی ہوگی اور پانی کی سربراہی پر اثر پڑے گا حریش راؤ نے کل پٹنچے رو ایل بی نگر اسمبلی حلقجات میں بیاریس کارکنوں سے خطاب میں چیف منسٹر ریونٹ ریڈی کے الزامات کو مسترد کر دیا کہ بیاریس حکومت نے تلنگانہ کے پروجیکس کو کرشنا ریور مانیجمنٹ بوٹ کے حوالے کیا سردی میں کمی اور گرمی کی شدت میں بتریج اضافہ تلنگانہ میں سردی کی لہر میں کمی اور گرمی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے چند دن سے تمام ازلام الدین کے درجہ حرارت 31 ڈگری سے زائد ریکوٹ کیا گیا پانچ دنوں سے خمم میں درجہ حرارت معمول سے 3 ڈگری زیادہ ہے ہائیڈرباد میں درجہ حرارت 1.5 ڈگری زیادہ درج کیا جا رہا ہے محبوب نگر میدک بھدراد چلم ہنم کنڈا ورنگل اور کریم نگر علاقوں میں بھی گرمی کی شدت میں اضافہ ہوا ماہرین کا کہنا ہے کہ اس کی وجہ ہوا میں نمی کا کم ہونا ہے ویشا کا پٹنم ٹیسٹ بھارت نے انگلانڈ کو ایک سو چھے رن سے ہرا کر پانچ میچوں کی سریز ون بائی ون سے برابری کر دی بھارت نے یہاں کھیلے جا رہے دوسرے ٹیسٹ کے چوہتے دن انگلانڈ کو ایک سو چھے رنوں سے شکست دے کر پانچ میچوں کی سریز ون بائی ون سے برابر کر دی ہے جسپریت بمرا پہلی انڈنگز میں چھے وکیٹیں دوسری انڈنگز میں تین وکیٹوں کو امدہ باولنگ پر مین آف دی ماچ کا ایوارڈ دیا گیا فائٹر کی مقبولیت کا سلسلہ جاری باکس آفیس پر دنیا بھر میں کمائی تین سو دو کروڑ سے تجاوز سدھارد آنند کی ہندوستان کی سب سے بڑی فضائی ایکشن ڈراما فائٹر نے شائقین کو حب الوطنی کے جوش میں بھیگ کر رکھ دیا ہے ایکشن تریلر اور دلچسپ کہانی سے بھرپور اس فلم کو شائقین کی جانب سے زبردست پذیرائیں مل رہی ہیں فلم نے باکس آفیس پر اپنی گرفت برخرار رکھتے ہوئے دنیا بھر میں تین سو دو کروڑ روپے کا ہنسہ عبور کر لیا ہے سعودی حکومت کی ریاض میں غیر مسلم سفارتکاروں کے لیے پہلا شراب کا سٹور کھولنے کی تیاری سعودی عرب سے ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے سعودی عرب کی حکومت نے راجدانی ریاض میں مل کا پہلا شراب کا سٹور کھولنے کی تیاریان شروع کر دی ہے جو خصوصی طور پر غیر مسلم سفارتکاروں کے لیے کھولا جائے گا غیر ملکی خبر ایجنسی رائٹرز نے یہ خبر دی ہے رائٹرز کے مطابق ان منصوبوں سے واقع ذرائع نے بتایا کہ یہ اسٹور اگلے چاند ہفتوں میں کھلنے کی امید ہے یہ تھی پانچ فیبروری کی سپیڈ نیوز ٹی وی ای نائنٹی نائن نیوز چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور فیس بک پر فالو کرنا بلکل نہ بھولیں موسیقی